بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل ایسے فیصل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی تباہ دیں تاکہ آپ کے بعد ہماری معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بقائدی کے ساتھ پہنچتا رہیں پیاری بہنوں اور بھائیوں حالت حیث میں عورت کی فرچ میں صحبت کرنا حرام ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ سے حیث کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے لہٰذا حالت حیث میں عورت سے الگ رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ ہاں جب وہ پاکی حاصل کر لیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے حیثہ عورت سے صحبت کی حرمت اس وقت تک باقی رہتی ہے جب تک کہ خون آنا بن نہ ہو جائے اور عورت غسل سے فارق نہ ہو جائے حیثہ عورت کے ساتھ اس کا خون فرج میں صحبت کے علاوہ ہر جائز شکل میں استعمال کر سکتا ہے یعنی ذن و شوئی کے تعلقات قائم کر سکتا ہے اس کی تعلیم صحیح مسلم کی وہ روایت ہے کہ جس میں نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیث والی عورت کے ساتھ سوائے صحبت کے ہر کام کرو اس میں کوئی حرچ نہیں ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پسند آئی ہوگی آخر میں میں اپنے تمام بہن اور بھائیوں سے یہ گزارش کرنا جاہوں گی کہ ہماری آج کی اس ویڈیو کو صدقہ جہریہ سمجھ کر زیادہ زیادہ شیئر کریں اور مستقبل میں آنے والی تمام نئی ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے اس چینل ایسے فیصل کو ضرور سبسکرائب کریں جزاکہ